بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل جعوید انجم دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دعا ڈیری فارم پر پہنسوں کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور بھی پالے جاتے ہیں بہترین طریقے سے پالے جاتے ہیں یہاں پر دو دانت جانور خرید کر اور ان کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر قربانی پر ان کو بیچا جاتا ہے بندہ گھاس وغیرہ بلکل صحیح طریقے سے دیا جاتا ہے اور ان کا ماشاءاللہ ویٹ بھی جو ہے بہت ہیوی ہو جاتا ہے ہرے گھاس کو کتر کر کر بھو اور اس میں بھوشا جس کو چھانڈ کرتے ہیں وہ ملا کر دیا جاتا ہے شام کے ٹائم پر بھوشے کو بھگو کر فیڈ اس کے اندر ملا ہی جاتی ہے چھانڈ بھوشے کو پانی میں بھگو کر آوروں میں ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی بندہ دے رہے ہیں بھوشا دینے کے بعد یہ بندہ دیا جا رہا ہے بھوشن بڑھانے والا بندہ ہے دو کلو فی جانور کے حساب سے بندہ دیا جا رہا ہے وہ جو ہے بھوشا اس کو دکھویا ہے بھوشا بھوشا اچھے طریقے سے پانی لگا ہوا اس کو ایک کو ملا ونڈے کونالت مکس کیا جا رہا ہے یہ کس طرح اس کو مکس کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے مکس کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ جانور کھائیں گے تو ان کا جانور کا وزن بڑھتا ہے بہت سارا اور موٹے تکڑے بھی ہو جاتے ہیں جانور تائم میں یہ تقریباً تین چار مینے کا گیم ہے رمضان المبارک سے پہلے خریدے گئے ہیں انہیں خدمت کیے اور ماشاءاللہ ان کا وزن بھی جو ہے بہت ہیوی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان کو ہم قربانی والی عید پہ جو ہے فروخت کریں گے اور یہ فریان کا سیٹ اپ بھی بہت اچھا ہے پیرکرین قسم کا سیٹ اپ ہے دوپیر کے ٹائپر ہم اس باڑے کے اندر بانتے ہیں یہ ہوادار باڑا بنا ہوا ہے اس کے بعد اس کو شام کے ٹائم پر جو ہے کھول کر باہر باندھا جاتا ہے باہر ہم نے آورے لگائے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے گاس مکس کر دیا جاتا ہے اس باڑے میں بینسے بھی باندھی ہوئی ہے بہت اچھا باڑا ہے گابیا کھول کر پانی پلا کر باہر باندھا جا رہا ہے سارے کبوں کو باہر باندھ دیں گے خوشی سے یہ باندھا کھاتے ہیں شاورین کے وزن دیکھیں مہت اچھے طریقے سے پالے جا رہے ہیں اور جانور بڑے شوق سے یہ کھاتے ہیں میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئیے ہوگی اپنا اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ